دوستو آج میں آپ کو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی زیارت کراؤں گا اور آج کا حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا اور اجمیر شریف کا کیا منظر ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا سبسکرائب کیجئے حضور رحمت چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو ویڈ ویلکم دوستو میں حضور رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا اور اجمیر شریف کا کیا منظر ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا دوستو ابھی میں اس وقت موجود ہوں آنے ساگر کے بلکل ہی قریب میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آنے ساگر ہے اور ابھی ہم اس وقت آنے ساگر کے بلکل ہی قریب میں موجود ہیں اور یہ آپ آنہ ساگر کا منظر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم حضرت خواجہ میندین حسن چشتی سنجری سمو لجمری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں جائیں گے اور آج کا حضور خواجہ میندین حسن چشتی سنجری سمو لجمری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کا کیا منظر ہے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ آپ آنہ ساگر کا منظر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس وقت موجود ہیں آنہ ساگر کے بلکل ہی قریب میں انشاءاللہ ابھی ہم اس طرف سے جائیں گے یہ ابھی ہم روٹ کے اس طرف جائیں گے یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں سامنے اس راستے سے ہم آگے کی طرف جائیں گے دوستو آپ منظر دیکھ سکتے ہیں آنا ساگر کا یہ اجمے شریف کا مشہور آنا ساگر ہے اور ابھی ہم اس طرف سے یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم اس طرف سے آگے کی طرف جائیں گے دوستو آپ یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ آنا ساگر کی طرف سے آ رہا ہے اور ابھی ہم اس طرف جائیں گے یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں اجمے شریف کا آج رجب کے چاند کی ایک تاریخ ہے اور یہ جو آپ اجمے شریف کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ رجب کے چاند کی ایک تاریخ کا یہ منظر ہے آپ سبھی کو ہماری طرف سے سرکار حضور خواجہ مین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرص بہت بہت مبارک ہو آج سرکار حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف کا عرص کا ایک تاریخ ہے یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں اجمے شریف کا ابھی ہم اس وقت آنا ساگر سے سرکار حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف میں جا رہے ہیں اور سامنے ہی دوستو اجمے شریف کا ڈلی گیٹ ہے اور ابھی ہم ڈلی گیٹ کے قریب میں آگئے ہیں اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ڈلی گیٹ کے قریب کا یہ منظر ہے دوستو ابھی ہم ڈلی گیٹ کے قریب میں آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اجمے شریف کا ڈلی گیٹ ہے اور یہ ڈلی گیٹ کے قریب کا یہ منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم اس طرف سے آگے کی طرف جائیں گے یہ آپ اس طرف کا منظر دیکھ سکتے ہیں یہ اجمے شریف کا ڈلی گیٹ ہے یہ اجمے شریف کا ڈلی گیٹ ہے اور آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کافی ترہ ترہ کے سامانوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں اور آپ اس طرف کا بھی منظر دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی کافی ترہ ترہ کے سامانوں کی دکانیں لگی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں دوستو اجمے شریف کا دوستو ابھی ہم درگا بزار میں آگئے ہیں یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ درگا بزار ہیں اس جگہ کو درگا بزار کے نام سے جانا جاتا ہے سامنے ہی حضور خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا ایک نمبر گیٹ ہے سامنے جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ نظام گیٹ ہے انشاءاللہ ابھی ہم حضور خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی زیارت کے لیے اسی گیٹ سے درگا شریف میں جائیں گے اور یہ آپ درگا بزار کا منظر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے دوستو درگا بزار کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضور غریب نواز کی بارگا کا ایک نمبر گیٹ ہے یہ نظام گیٹ ہے اور نظام گیٹ کے قریب کا یہ منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر buffet دوسو آپ راستا دیکھ رہے ہیں یہ راستا عجم zdvoy station کی طرف سے اور ایک جو ہیں جو ہیں یہ راستا مہیند دان کے چیؤپڑے کی طرح جا رہا ہے اور ہمova جوہوہا دیکھ رہے ہیں یہ راستا انہ ساوگر کی طرف رہا ہے اور یہ حضور گریب نواز کی بارگاہ کا ایک نمبر گیٹ ہے یہ نظام گیٹ ہے اور ابھی ہم حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتری سنجری سمول اجمری رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی زیارت کے لیے اسی گیٹ سے درگا شریف میں جائیں گے دوستو ابھی ہم درگا شریف میں آگئے ہیں اور یہ ہے دوستو بلند دروازہ یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ بلند دروازہ ہے اور اس طرف ہے دوستو اکبری مسجد یہ ہے دوستو اکبری مسجد اور اس طرف ہے سرکار خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا دو نمبر گیٹ اس طرف درگا شریف کا دو نمبر گیٹ ہے اور یہ ہے دوستو چھوٹی ڈگ اور یہ ہے بڑی ڈگ یہ بڑی ڈگ ہے یہ چھوٹی ڈگ ہے اور یہ بلند دروازہ ہے اور یہ ہے دوستو محفل خانہ اور یہ وزو خانہ ہے اور سرکار حضور خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجاری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا تین نمبر گیٹ اور لنگر خانہ اس طرف ہے اور یہ محفل خانہ ہے اور یہ وزو خانہ ہے زائرین یہاں پر وزو بناتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وزو خانہ ہے زائرین یہاں پر وزو بناتے ہیں دوستو یہاں پر سرکار حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بی بی صاحبوں کا مزار مبارک ہے آپ کی دو ایلیاں ہیں دونوں ایلیاں کا مزار مبارک یہیں پر ہے اور یہ حضرت بابا فرید الدین مسود گنچ شکر رحمت اللہ علیہ کا چلہ مبارک ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ دوستو آپ منظر دیکھ سکتے ہیں سرکار حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کا یہ منظر ہے اور یہ ہے دوستو جنتی دروازہ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج چاند کی ایک تاریخ ہے اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ رجب کے چاند کی ایک تاریخ کا یہ منظر ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ اس طرف جائیں گے دوستو اس طرف درگاہ شریف کا دس نمبر گیٹ ہے اور یہ ہے شاجانی مسجد ابھی ہم شاجانی مسجد میں آگئے ہیں یہ شاجانی مسجد ہے یه جمع ہم جمع ہم جمع ہم آپ میرے ہم موسیقی 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 ہمارے کے لئے موسیقی 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 ابھی ہم سندھلی مسجد میں آگئے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج چاند کی ایک تاریخ ہے یہ سندھلی مسجد ہے اور ابھی ہم بلند دروازے کی طرف آگئے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضور گریب نواز کی بارگاہ کا بلند دروازہ ہے اور اس طرف ہے درگا شریف کا تین نمبر گیٹ اور لنگر خانہ اور یہ بڑی دیکھ ہے اور اس طرف ہے چھوٹی دیکھ اور یہ مفل خانہ ہے اور یہ وضو خانہ ہے ظاہرین یہاں پر وضو بناتے ہیں دوستو میں نے آپ کو حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی زیارت کرا دیا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسنے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسنے ہوگی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کو بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آگوں دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو پر کروں اس کی جانکاری پہنچیے آپ تک سب سے پہلے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھ اچھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو ملتے دوستو کس نیچ ٹوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی